السلام علیکم دوستو ایم محمد زشان اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے ابراڈ سکللشپ پاک اس میں ہم اب اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پورا آور ویو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاو ٹو اپلائی ہم چینہ سکللشپ کے لئے کیسے اپلائی کریں گے اور اس کی پورا آور ویو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ چینہ سکللشپ کیا ہے اس میں کیلئے ہم کیسے اپلائی کریں گے اور اس میں اپنی چیزیں ڈسکیس کریں گے کہ چینل سکلرشپ کی بینفیٹ کیا ہیں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کب آپ اپلائی کر سکتے ہیں کب سی اپلائی سٹارڈ ہو جاتے ہیں اسکلرشپ کی کتنی ٹائپس ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکیس کریں گے اور اسکلرشپ کا ڈیڈ لائن آپ کب ہوتا ہے کہ کب تک ہم اپلائی کر سکتے ہیں Ironage کب ہوتا ہے میں اپنا ایکسپئرینس بھی شیئر کروں گا کہ میرا کیسے ایکسپیننس رہا کیونکہ تقریباً ایک سال میرا کمپلیٹ ہونے والا ہے چینہ میں تو میرا اپنے ایکسپیننس بھی شیئر کروں گا اور ڈاکومنٹس ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں اور اس کا ریزلٹ کب انہوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں سب کچھ کرتے تو اس کا ریزلٹ کب انہوس ہوتا ہے تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے چینہ کب جانا ہے جب آپ کا ریزلٹ آپ سلیک ہو جائے اور ریزلٹ نکلا ہے اور آپ سلیک ہو جائے سب کچھ ہوئے تو آپ کو کب چینہ آنا ہوگا تو یہ سب چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چھلو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاو ٹو اپلائی ہم کیسے چینہ کی سکلشپ کے لیپلائی کریں تو اس سے پہلے ہم اس کو بینیفیٹ جانیں گے کہ اس کی بینیفیٹ کا ہے تو آپ ماتسٹر کی لیپلائی کرتے تو holeSON کے لیے آپ کو تین ہزار RMB ہاتھ دیتے ہیں لیکن 2900 RMB و امسٹرک اس کے لیے، پی رویوں اللہ کا اپلائی کر combina اس کو پائن تیس سو RMB دیتے ہیں اور پھر منتھ لوگ سنسلائے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں بیشلر کا پچیس سو RMB دیتے ہیں تو بیشللی کے لیے اس کے لیے смогر خطور ہیں اس کے لیے اچس کے ٹچس کو یاپلائی گنا چاہتے ہیں زیادہ star لوگ پوچھتے ہیں کہтоящ focused in bachelor ever پھنوس کو hes�ائی مقعد ہوتا ہے انگلچ فیشنسے سے بھی quemy تقریبا پاکستان کے اک لاکھ بیچ آزار سے پچیس آزار تیس آزار تکicshaar으로 پہ Chinese Arts بن جاتا ہے تقریبا ایک لاکھ سے چالیس ایک لاکھ چالیس آزار سے پچاس آزار اب سمک ساوٹ Paci A켄 تو اس میں آپ بہتبین根itol کر لیتے ہیں اور آپ کو اس میں بچت بھی ہو جاتی ہیں یہاں پہ باقی تو یہ آپ کو منتلی سٹائپنڈ ملے گا بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ منتلی سٹائپنڈ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اکموڈیشن بھی فری ہیں رہائش سب کچھ فری ہیں اور باقی ٹیوشن سب کچھ فری ہیں آپ کچھ نہیں کرنا پڑے گا سب کچھ فری ہوتا ہے صرف آپ کو جو کانی پینے کا جو خرشہ ہیں وہ صرف آپ نے اس میں کور کرنا ہوگا وہ کانی پینے کا جو خرچہ ہوتا ہے منتلی میرا جو ایکسپیرینس را منتلی جو خرچہ آتا ہے کانی پینے پہ تقریبا پاکستانی پچیس پندرہ ہزار سے بیس ہزار خرچہ آتا ہے تقریبا دو سو ارم بی یا تین سو ارم بی تک خرچ آجا تین سو پچاس چار سو ارم بی میکسیمم چار سو ارم بی تک اس کا خرچ ہے جو اچھا سا کانہ ہے چکن کال ہے وہ آپ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح آپ کانہ کھاتے ہیں تو بینیفیٹ آئیں کہ آپ کو باقی جو پیسے وہ آپ کے لئے بچت ہو جاتے ہیں اگر آپ باہر کومتے ہیں دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں سائیکلنگ کرتے ہیں یا ادر سیٹی میں چلے جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا خرچہ آجاتے ہیں لیکن وہ آپ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو بچت کرتے ہیں یا کس طرح لگاتے ہیں تو ہر بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن جو خرچہ ہوتا ہے وہ تقریباً کھانے پینے کا صرف یہاں پہ آپ کا کھانے پینے کا خرچ ہے کھانے پینے کا خرچ ہے تقریباً پاکستانی پندرہزار سے بیسہزار باقی آپ کو بچت ہو جاتے ہیں اس میں آپ اپنے گھر کو بیچ سکتے ہیں تقریباً گھر کو آپ منتل باقی جو بچتے ہیں آپ پاکستان بیچ سکتے ہیں جب آپ باہر گھومتے تقریباً پاکستان کو آپ ہر مہینے سٹ ازار سٹ ازار ازیزار آپ بیچ سکتے ہیں پاکستان اپنے باپ کو یا گھر والوں کو اگرہ جو کوئیسن تھا آپ کب اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ جو سپٹمبر انٹیک ہوتا ہے پہلے تو مارچ انٹیک ہوتا تھا تو ابھی وہ ختم کر دیا ہیں لیکن اب وہ مارچ انٹیک ہوتا ہے جو آپ کا سمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے وہ سپٹمبر انٹیک ہوتا ہے ابھی جو سمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کو سپٹمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے جو اپلائی سٹارٹ ہو جاتی ہیں وہ تقریباً کچھ انٹیکی نومبر سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں زیادہ ترے دسمبر دسمبر سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں نومبر دسمبر پانچ مہینے آپ اپلائی کر سکتے ہیں نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ تو پانچ مہینے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو ڈیڈلائن ہوتا ہے وہ تو تیس مارچ تک ہوتا ہے کچھ انیورسٹی کی پاندر اپریل ہوتا ہے کچھ انیورسٹی کی تیس اپریل لیکن میکسیم انیورسٹی کی تیس مارچ تک ہوتا ہے ترٹھی مارچ تک اس کا ڈیڈلائن ہوتا ہے اور اس کے انڈر آپ اپلائی کر ستے ہیں اگر آپ جلد اپلائی کر لے تو آپ کی تقریباً چانسی زیادہ ہو جاتی ہیں تو اگر جب آپ کسی انیورسٹی کو اپنی ترگیٹ کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے تقریباً سپٹیمبر میٹ سے آپ کو ایکسپٹنس لیٹر کیلئے ایمیل کرنا سٹارٹ کریں تو اگر آپ کے پاس ایکسپٹنس لیٹر آ جاتے ہیں تو جسی انیورسٹی سے آپ کو ایکسپٹنس لیٹر آ جائے تو پھر آپ کو مہنٹ بن جاتا ہے کہ میں نے اس انیورسٹی میں اپلائی کرنے تو آپ اس انیورسٹی کے ویب سیٹ پہ جائے اور وہاں پہ آپ وہاں پورا ڈیٹیل پڑھ لے کہ اس کے لئے اس کا اپلائی کپ سٹارٹ ہوتا ہے اس کی ڈیڈلائن کا کیا ریکوائر میں زیادہ کیونکہ زیادہ ترینیورسٹی کا ڈیڈلائن فروری میں ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ڈیڈلائن اس سے پہلے میں نے اپلائی کرنے تو اس کے مطابق آپ اپنی ریکوائرمنٹ سب کچھ ریڈی کریں اس کے مطابق آپ اپلائی کر لیں تو پھر آپ کے لئے آسانی ہوگی تو یہ کوئیسن پورا ہے کہ مطلب نوامبر سے اپلائی سٹارٹ ہو جہاں پانچ مہینے آپ کے پاس ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا جو کوئیسن تھا ڈاکومنٹس فرض کرتے ہیں کہ کونسے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں اس کے ہم بتانے کہ کونسے ڈاکومنٹس ہیں ایزی엔 اتنے کمپلیکس ڈاکومنٹس نہیں ہیں آپ کے پاس اس اپلے پینےali اپلائی کو بھی ہونی چاہیے ہیں اگر آپ نے پیر کہ اس اپلائی کر لیں کریں تقریبا دسم میں بن جاتا ہے کہ پاسپورٹ کے بغیر آپ اپلائی نہیں کر 13 کاری solتی ہو ہے ع MIDI نہیں چاہیے کہ مکلی اگر آپ کے پاس اس اپلائیز نہیں ہے سکتے ہیں ضروری نہیں بھی کہ آپ کے پاس زرور زروری ہو تو لیکن اتنا ہیں کہ آپ کو سپیمر سے پہلے آپ کا dc complete ہو ایسا نا ہو کہ آپ کا semester start ہو جائے اور آپ کا وہ والا والا degree complete نہیں ہو چکا ہو تو اس سے پہلے آپ کو ڈکری complete ہونی چاہیے تو آپ Hubs AttacksURE調eren اپنی اننورسٹیل سے بنا سکتے ہیں اور transcript آر Pro perfekt Req psor ابپ رناگہ Dell نمبر پہ ہوسیں 2.16 bنامر پہ لیٹر آپ کہاں سے بنایں گے ریکمینڈی لیٹر آپ اپنی جو انیورسٹی جس انیورسٹی سے آپ نے بیچلر کیا ہے یا ماسٹر کیا ہے تو اسی انیورسٹی میں آپ جس پروفیسر کو پروفیسر نے آپ کو پڑھا ہے اسی پروفیسر سے آپ ریکمینڈی لیٹر لے سکتے ہیں اور لیکن ریکمینڈی لیٹر آپ پروفیسر سے آپ سے پروفیسر سے آپ لے سکتے ہیںahahahaảoہ آپ کے پاس 두پر کوی پاندیا گئی ریکمینڈی لیٹر میں آپ پر آپ کے پاس شیئر کر دوں گا کہ پروفیسر سے آپ کی طرح بنا سکتے ہیں تو ہمارا پرونای آپ z publishedپل میں واٹسپ گروپ trabalho بنائیں میں آپ کے پاس ساتھ آپ شیئر کروں گا اس کو edit کر سکتے ہو یا بس ریکمینڈی لیٹر سکتے ہیں پروفیسر کے پاس اپنے پڑے ہوتے لیکن کچھ پروفیسر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارمیٹ نہیں آپ اپنے فارمیٹ بنا کے لاؤ میں سائن کر کے دیتا ہوں پھر آپ میں شیئر کرنے گا تو آپ اس میں اپنی چیزیں لگو تو پھر آپ اس کو اپنے پروفیسر سے سائن کر سکتے ہوں اور آپ کے پاس وائٹ بیگراؤنڈ کے پکچر ہونی چاہیے کہ اچھا سا ہو اور ایسا نہ ہو کہ اولڈ پکچر ہو کسی چار سال پرانا ہو لیکن ابھی وائٹ بیگراؤنڈ کا پکچر بنا سکتے ہیں انگریس پروفیسر سٹیفیکیٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں انگریس پروفیسر سٹیفیکیٹ بھی بنا سکتے ہیں فئیسیکل ایگزامینیشن فارم اگر آپ statute تغیقیب کو بصرا saus قرب ر biomission فیزیکل ایگزامینیشن فارم میں تماتے آپ کو طرف صحب کرتے ہیں اور فیزیکل ایگزامینیشن فارم جو مین چیز ہوتے ہیں فیزیکل ایگزامینیشن فارم میں تو سیمپل شیئر کر دوں گا کہ آپ نے کس طرح فیل کرنے لیکن وہ اکثر ڈاکٹر فیل کرتے ہیں لیکن میں سیمپل شیئر کروں گا کہ اس طرح اگر آپ فیل کرو گے تو اچھا رہے گیا تو آپ اس کو خود فیل کر لو تو کسی ایسے جاننے والا ہو یا گوی ڈاکٹر ہو تو اسپطال میں اس سے آپ سائن کر لو سٹیمپ لگا لو میں آپ کے پاس شیئر کر دوں گا کس طرح فیل کرنے میں وہ بھی شیئر کرنے کے جو میں نے یوس کیا تھا میں نے کس طرح فیل کرنے میں کوسی ایسے جانے والا ہمیں اور آپ پرنٹ کر کے اس کو فیل کر لے وہ بھی میں آپ کے حات شیئر کرنے گا اور نیکسٹ ہے سٹڈی پلاین جو مین چیز ہوتی ہیں سٹڈی پلین سٹڈی پلین زیادہہ تا میقسمم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ سٹڈی پلین کیا چیز ہیں سٹیڈی پلین میں یہی چیز ہوتا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ آپ نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا اور کہاں سے تعلق ہیں میٹر کہاں سے کہ سب کچھ آپ نے کچھ بھی ایچیو کیا ہے وہ سب آپ سٹیڈی پلین میں آپ چھائنا کیوں آنا چاہتے ہیں آپ کیوں اس فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کس فیلڈ میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ سارے چیز ہیں اس سٹیڈی پلین اگر آپ کمفیوز ہیں کہ ہم وہ تو نہیں لکھ سکتے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ فارمیٹ شیئر کروں سٹیڈی پلین اگر آپ اس میں اپنی چیزیں اپنی طرف سے انکلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ ایچیو کیا ہے آپ اس میں انکلوڈ کروں میں آپ لوگوں کے ساتھ فارمیٹ شیئر کروں گا گروپ میں تو اس کو آپ خود سے اپنے ساتھ سیو کر لو اس کو ایڈیٹ کرو اپنی چیزیں اس میں چینج کرو تو پھر آپ اوالا یوز کر سکتے ہو اور پولیس کلینس آپ اپنے دسٹرک پولیس سے بنا سکتے ہو پولیس کلینس سٹیفیکٹ وہ ابھی آپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ جب اپلائی کن کریں کیونکہ اس پہ پاس دو مہین یا ایک مہین ایکسپائر ایڈیٹ تو پہ اوالا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ بنانا ہوگا تو ابھی بنانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے تو جب آپ اپلائی کر رہے ہو مطلب آپ کا پلین بن جائے کہ میں نے دو تین دن بارہ اپلائی کرنے تو آپ پولیس کلینس بنانا لو چیز ہے سیوی ابھی جو میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا وہ سیوی آپ نے سیوی کس طرح بنائی ایفیکٹیو کیونکہ سیوی بڑھ ایفیکٹ ڈالتا ہے جب آپ کے پاس اچھی سیوی ہوگی ابھی آپ کے پاس جو نیکسٹ فرسٹ سٹیپ ہیں وہ آپ نے پروفیسر کو ایمیل کرنے ایکسپٹنس لیٹر کیونکہ ایکسپٹنس لیٹر جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ کے ساتھ چانسز بڑھ جاتے ہیں ضروری نہیں کہ ایکسپٹنس لیٹر کے ساتھ آپ اپلائی ایکسپٹنس لیٹر کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے لیکن ایکسپٹنس لیٹر سے آپ کی توڑا چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح آپ کو فرسٹ سٹیپ ہیں اچھا سا سیوی بناوں سیوی میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح آپ نے سیوی بنائی بنانی ہے اس میں کیا انکلوٹ کرنا ہے کس طرح افیکٹیو ہوگا پھر میں آپ کے ساتھ فارمیٹ بھی شیئر کر دوں گا کس فارمیٹ اگر آپ کو اس سے ہلپ کرنا چاہو اگر اس کی ڈیٹ کرنا چاہو تو اس میں ڈیفنیٹ فارمیٹ شیئر کروں گا یا ویب سیٹ بھی شیئر کر دوں گا کس ویب سیٹ پہ جا کے آپ وہاں سے جو بھی آپ کو پسند ہے اینی فارمیٹ چل جاتے ہیں لیکن جو زیادہ افیکٹ ہے جو مین چیزیں سیوی میں ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ فارمیٹ پیٹ ہے فارمیٹ بھی ڈیپینڈ زیادہ تر نہیں کرتا ہو لیکن آپ کی جو سیوی کے اندر جو چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جو نیکس ویڈیو میں بنا ہوں گا انشاءاللہ وہ سیوی پر بس یہی ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہوتے ہیں پاسپورٹ ڈگری ٹرانسکیپٹ دو ریکیمینڈری لیٹر وائیڈ بیگرانڈ پکچر انگریش پروفیشنسی فیزیکل اگزامنیشن فارم سٹڈی پلین پولیس کلیرنسه سیوی م Ôonce ڈیپینڈ میں کچھ لوگ کہتے ہیں سٹیتمنٹ آف پربوسس سٹیویٹ پلین یہ ایک چیزیں کچھ لوگ سٹیویٹ پلین کے جتے ہیں اور ایک gelmişتاں ریسچ پروپوزر ریسرچ پروپوزر مسٹر والوں کی مثالی ریسچ پروپوزر ضرورت نہیں ہے پیجڈی والے پیجڈی میں بنا پ پjudولگار ruin ان کے لئے پہنچ 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 پہ کے ہیں یا دسمبر میں تو ہم نے اتنا ویٹ کے ہیں ابھی پتا نہیں چلotہ لائے کب ریزلٹ اناؤس ہوتا ہے تو آپ کو آپ کو جو ویٹ میں جون جولای میں ہونے سٹارٹ ہو جائے گا سبر سے اس کے لئے ویٹ کرنا۔ تو آپ کو جون جولائے میں ریزلٹ اناؤس ہونا سٹارٹ ہو جاتے کچھ انیورسٹی جلدی اناؤس کرتے کچھ انیورسٹی اکراز عواملان میں اناؤس ہوتاq باتے دے سی notch کرتے لیکن اس تیٹسی ابھی آپ کو پت éléments جا جاتے ہیں اب جب بھی اپلای کرتے ہیں تو دن ایک دن یا دو دن آپ اس کو دیکھو کرو سٹیٹس کے سٹیٹس کیا ہیں کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ مسئلہ ہوتا ہے اپلیکیشن میں تو پھر وہ انیورسٹیل آلے آپ کو ای میل کرتے ہیں یا سٹیٹس میں دوبارہ ریٹران کرتے ہیں اپلیکیشن کے آپ اس کو ٹک کر کے دوبارہ سیمیٹ کرو تو آپ اس کے ساتھ ٹچ ہونے چاہیے کہ کچھ مسئلہ تو ٹک کر کے اگر ہم اس طرح سٹیپ بی سٹیپ یہ ہم نے سٹیٹس کیا ہے نا سیشن تو اس میں ہم یہ سب کچھ کور کریں گے کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے فارم کو کس طرح فیل کرنا ہے سوی کس طرح بنایا ہے ہر چیز ہم سٹیپ بائی سٹیپ کور کریں گے کیونکہ ہم نے یہ سٹیٹس سٹیٹس کی تو آپ کو کسی چیز کی کوئی مشکل نہیں ہے سب کچھ آسان ہے ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز ہم آسانی سے کور کریں گے یا مجھے پرسنلی میسج پر پوچھ سکتے ہو مجھے پرسنلی میسج پر پوچھ سکتے ہو اس گروپ کو جوان کروں گا ہوں گے تو کسی چیز کی کوئی چیز کی ضرورت و ہلپ ہو تو ہم ضرور نہیں کہ ساتھ کچھ ہوں مجھے پاتا ہے لیکن میرا زیادہ ایکسپرینس ہوگی ہے تو میں بھی ضرور نہیں کہ میرے پاس اس کا آنسر ہو تو میں پوچھ لوں گا کسی آر سے کیونکہ ہم یہی انشاءاللہ سٹیپ بھی دائم ہے تو میں اس کا کوشش کرنوں گا کہ میں آپ کا پرابلم سال کروں اس کا آنسر دے دوں جو نیکسٹ تو کیسہ تھا کہ ہم چینہ کھپ جائیں گے جب آپ کا سکلرشپ لگ جائے اور تو پھر مزہ ہی مزہ ہے خوشی مناؤ تو انشاءاللہ جب آپ کا سکلرشپ لگ جائے تو اس کا انیورسٹی والے آپ کو ڈاکومنٹ سند کرتے ہیں جو سند کی ہیں انیورسٹی والے نے سٹوڈن کو ڈاکومنٹ سند کی سٹوڈنٹ لگے ہیں ویزے لگا رہے ہیں تو آپ کو جو سٹوڈنٹ آتے ہیں وہ سپٹیمبر سے سپٹیمبر سے لوگ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں انیورسٹی والے ریجسٹریشن کے لیے ٹائم دے دیتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹیک ٹائم تک آپ نے انیورسٹی میں آنا ہے اگر آپ کچھ مسئلہ آئے یا ویزے میں کچھ مسئلہ ہو جاتے ہیں اس میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ انیورسٹی کو انفارم کرنا ہوگا کہ میں نے یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ دیر سی بھی آ سکتے ہیں لیکن جو ٹائم ہو تو انیورسٹی والے سپٹیمبر سے آپ نے چھائنا آنا ہوگا تو اس کے لیے اپنا ہے مزہ ہے لیکن اس کے لیے ویٹ کرنا ہے چاہزے محنت کرنا ہے اور کانسٹیشن کے ساتھ محنت کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا سکلرشپ لگ جائے گا اور جو میرے ایکسپیرنس رہا جو میں نے تقریباً حمالت تو توڑا مشکل کام تھا کیونکہ ہم مشکل سے آئیتے ہیں وہاں پہ کرانٹائن تھا کرونا تھا تو ہم نے بائیس ایکس دن کرانٹائن گزارا گوانگزو میں پھر یہاں پہ ہر بین میں آکے پھر ہر بین میں الگ سے ہوتل میں کرانٹائن گزارا لیکن ابھی تو کرونا سب کچھ ختم ہو چکا ہے آپ ڈاریکلی وہاں پہ فلائٹ پہ بیٹ جاؤ فلائٹ میں بیٹ جاؤ یہاں پہ ڈاریکلی ائرپورٹ پہ اتری انیورسٹی والے آپ کے لئے پک کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پک کر کے یہاں پہ ڈومیٹی ملائیں گے پھر آپ آپ کا اپنے لائف سٹارٹ ہو جائے تو ازی ہے انشاءاللہ میرے ایکسپیرنس بڑا اچھا رہا کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی مشکل نہیں اتنا صاف ہر طرح فیسیلیٹی ہیں مزے ہیں مزے لیکن صرف ایک چیز ہے اپنے گھر والے ایک ہی مشکلی ہوتے کہ اپنے گھر والے یاد آتے ہیں کیونکہ زیادہ ہوتا ہے ایک سال ہو جاتا ہے میں تقریبا ایک ساتھ پورا ہونے والا ہے تو باقی تو میں دل نہیں کرتا کہ پاکستان چل جاؤں کیونکہ یہاں تھا ہر طرح فیسیلیٹی ہیں لیب ابھی بھی میں لیب میں بٹھا ہوں تقریبا سڑھے چار بجنے والے ہیں میں تقریبا شام کے بعد واپس چل جاتا ہوں تو اپنے ویسے بھی آتا ہوں چھٹی ہیں ہمارے ابھی چھٹی ہیں لیکن ویسے بس وہاں پہ روم میں بیٹھا ہوں تو یہاں پہ آکے کھٹوڑا کام کر لو تو کبھی باہر چل جاتا ہوں انجوائی کرتے ہیں ہر طرح اور ہر طرح کے فیسیلیٹی بھی آویلیبل ہوتی ہیں لیکن جو ایک چیز یہی ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والے یاد آتے ہیں کہ آپ ایک دن کام کر رہے دوسری دن بس چھوڑ دے اور دل تگیا لیکن آپ نے کنسٹیشن سے کام کرنا ہے لگن سے کام کرنا ہے اگر آپ کا لگن ہو اگر آپ کا ایک ٹارگٹ بنا ہے کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے اور میں نے یہ ایچیو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ ہی کرتا ہے جو انسان جو ایکسپٹ مطلب اللہ پاک سے جو امید رکھتا ہے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو انسان مجھ سے امید رکھتا ہے تو آپ اپنا اچھا امید رکھیں اور انشاءاللہ ایک دن آپ بھی یہاں پہ ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے السلام علیکم